بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم نے جو ایٹا پولیس کونسٹیبل کی لیے پاکستان سرچ کے ایک سیریز سٹارٹ کر رہے کی ہے آج اسی کی ویڈیو ہے جن دوستو نے بکیا جو ہے ویڈیوز واش نہیں کی ان کا لنک دسکرپشن میں وجود ہے اور آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ امپورٹڈ کوئسن ہے اور بار بار ٹیسٹوں میں آنے والے سوالات ہیں خصوصاً ایٹا ٹیسٹ کی جنسی میں تو ویڈیو سے جھوڑے رہے تھا کہ آپ مکمل اگائیہ نالج حاصل کر سکیں ٹھیک ہے تو کوئسن نمبر پچیس تک ہم پہلے حال کر چکے ہیں ابھی کوئسن شبی سے سٹارٹ لیتے ہیں انیس سو چھانوے میں طالبان نے کون سے شہر فتح کیا تو قابل کو فتح کیا ٹھیک ہے اپشن سی is right اپشن نیکس کوئسن ہمارے پاس پاکستان ایٹمی طاقت کا بنا تو اٹھائیس مای انیس سو اٹھانوے کو اور ہم اس دن کو یومی تکبیر کے نام سے مناتے ہیں نیکس کوئسن ہمارے پاس وہ کون سے ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تو وہ ہے اگوانستان ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں اس کو ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جس نے پاکستان کو تسلیم کیا وہ ایران ہے نیکس کوئسن ہمارے پاس پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا very important question ٹھیک ہے تو یہ بنا 30 سپتمبر 1947 ٹھیک ہے تقریباً آپ نے بننے کے ڈیرھ دو ماہ بعد ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہمارے پاس 30 پاکستان نے اقوان مجاہدین کی حکومت کو تب کب تسلیم کیا تو یہ 1992 میں تسلیم کیا ٹھیک ہے نیکس کوئسن دیکھیں فرنڈز طالبان نے قبل میں کب حکومت قیم کی تو 1993 میں ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہمارے پاس 1989 میں کس ملک میں اقوانستان میں افواج داخل کی روس نے ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہمارے پاس اشق آباد کس ملک کا دار الحکومت ہے تو یہ ترکمانستان میں ٹھیک ہے اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ وستی اشیاء میں وستی اشیاء میں جو ہے وہ ملکوں کی داداد ہے وہ پانچ ہے ٹھیک ہے نا یہ ترکمانستان ہو گیا باقی کازکستان ہو گیا کرگستان ہو گیا تاجکستان ہو گیا یا اس باقیستان ہو گیا یہ پانچ جو ہیں ملک وستی اشیاء میں جو ہیں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ بھی جاد رکھیں کہ یہ کازکستان جو ہے یہ وستی اشیاء کا سب سے بڑا ملک ہے ٹھیک ہے رکبے کے لحاظ سے اور دوسرا جو تاجکستان ہے وہ سب سے چھوٹا ملک ہے ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہمارے پاس ہے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان کیمہ بین قدرتی گیس خریدنے کا معاہدہ کب ہوا تو یہ 1991 میں ہوا ٹھیک ہے ستمبر 1991 میں نیکس کوئسن دیکھیں فرنڈز وستی اشیاءی ریاستوں کی تعداد کتنی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پانچ ہے ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہمارے پاس رکبے کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے تو رکبے کے لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے تو اسلامی سب سے بڑا ملک جو ہے وہ کازکستان ہے اگر آبادی کے لحاظ سے پوچھا جائے تو وہ انڈونیشیا ہے ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہے ہمارے پاس اسلام آباد فیصل مسجد کس کے تعاون سے بنائی گئی تو یہ سعودی عرب کے تعاون سے بنائی گئی ٹھیک ہے نیکس کوئسن ہے ہمارے پاس ترکیہ اور پاکستان کے مبین معاہدہ دوستی کب تہپ آیا تو یہ انیس سو اکاون میں ٹھیک ہے آپشن سی is the right آپشن نیکس کوئسن ہے ہمارے پاس ازربائی جان کب آزاد ہوا تو یہ انیس سو بیانوے میں آزاد ہوا ٹھیک ہے نیکس کوئسن دیکھیں فرنس بہت اہم سوال ہے انیس سو نتر میں ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس میں کتنے مسلم مالک نے شرکت کی چوبیس یہ او آئی سی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا قیام ہو رہا تھا کیونکہ مقبوضہ بیت المقدس میں جو ہے وہ مسجد اقصہ میں جو آتش ضدگی ہوئی تو اس کے رد عمل میں جو ہے وہ چوبیس ممالک نے اس کانفرنس میں جو مسجد کانفرنس میں شامل ہوئے اور او آئی سی جو تنظیم ہے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اس وہ وجود میں آئی ٹھیک ہے وہ وجود میں آئی یہ کوئسن نمبر چوال دیکھیں اس میں مزید میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصہ کی آتش ضدگی کا واقعہ کب ہوا تو یہ انیس سو نتر میں ہوا جیسے یہ واقعہ ہوا تو یہ ایک تنظیم مسلمانوں کی ایک کانفرنس بلائی گئی جس میں چوبیس ملکوں نے مطلب شمولیت اختیار کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ او آئی سی ایک بڑی تنظیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا سٹینڈ فارس جو ہوتا ہے آرگنیزیشن آف اسلامک کانفرنس ٹھیک ہے تو یہ وجود میں آئی یہ پچیس سپتمبر انیس سو انتر میں وجود میں آئی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اعرباد مراکش کے ایک شہر میں وہ وجود میں آئی اب اس کا جو صدر دفتر ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا صدر دفتر وہ کہاں ہے تو اس کا صدر دفتر جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے ٹھیک ہے نا کہ اکثر یہ سوالات پوچھے جا چکے ہیں نیکس قویسن یہ پینتالیس دیکھ لیں کہ OIC کی سربراہی کانفرنس کتنے سال بعد ہوتی ہے تو یہ ہر تین سال کے بعد جو ہے ان کی کانفرنس ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکس قویسن دیکھیں اسلامی کانفرنس OIC کے حضور خارجہ کا اجلاس کب ہوتا ہے ہر تین سال بعد ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس تنظیم یعنی OIC کے ممالک کی تعداد جو موجودہ ہے وہ ستاون ہے ٹھیک ہے نیکس قویسن اہم ہے لیکن میں بتا چکا ہوں OIC کا اسلامی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے تو یہ جدہ میں ہے سعودی عرب کی شہر ٹھیک ہے نیکس قویسن ہمارے پاس ہے مسلم ممالک کی دوسری سربراہ کانفرنس کہاں ہوئی تو دوسری بڑی کانفرنس جو تھی اسی تنظیم کی یہ پاکستان میں ہوئی لاہور انیس سو چورتر ہوئی ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں اہم سوال ہے نیکس قویسن ہمارے پاس اسلامی کانفرنس کے رکن ممالک کی تعداد میں بتا چکا ہوں تو یہ ستاون ہے موجودہ ٹھیک ہے نیکس قویسن ہمارے پاس پچاس سارک کی پہلی سربراہ کانفرنس دسمبر انیس سو پچاسی ڈیش کے دارالحکومت میں ہوئی تو فرنس یہ سارک ٹھیک ہے یہ بھی ایک تنظیم ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جنوبی ایشیا کی ایک علاقائی تعاون کی تنظیم ہے اور یہ قائم ہوئی انیس دسمبر انیس سو پچاسی کو ٹھیک ہے یاد رکھیں اس میں بھی ملکوں کی جو تداد ہے وہ آٹھ ہے تو یہ بنگلہ دیش میں قائم ہوئی بنگلہ دیش کے شہر دھاکہ میں ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھیں اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سارک کا صدد دفتر وہ کھٹمنڈو میں ہے ٹھیک ہے کھٹمنڈو جو ہے وہ نیپال کا ایک شہر ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں یہ سارک تنظیم جو ہے یہ انیس سو پچاسی دسمبر انیس سو پچاسی کو قائم ہوئی کہاں قائم ہوئی تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈھاکہ میں ہوئی ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں یہ قائم ہوئی اور اس کا صدد دفتر جو ہے وہ کھٹمنڈو نیپال میں ہے ٹھیک ہے نیکس قویسن دیکھیں فرنڈز بتا چکا ہوں یہ سوال آپ کو کہ سارک تنظیم کب قائم ہوئی تو یہ انیس سو پچاسی میں قائم ہوئی ٹھیک ہے نیکس قویسن ہمارے پاس امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہمی دفاعی معاہدہ کب ہوا تو یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بہمی معاہدہ تھا وہ ماہ انیس سو چون میں ہوا نیکس قویسن ہمارے پاس لیاکہ تلی خان نے امریکہ کا دورہ کب کیا تو یہ انیس سو پچاس میں کی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اس کو نیکس قویسن ہمارے پاس پاکستان دولت مشترکہ کا رکن کب بنا دولت مشترکہ یعنی کامن ویلت ٹھیک ہے یہ ایک تنظیم تھی تو اس کا میمبر جو ہے وہ پاکستان مارچ انیس سو پچپن کو بنا ٹھیک ہے تو آج کافی زیادہ قویسن جو ہے وہ ہم سالف کر چکے ہیں انشاءاللہ باقیہ کچھ قویسن ہے وہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ایمپورٹڈ قویسن ہے وہ شیئر کیا جائیں گے نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس نائی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کے تب تک اللہ حافظ